مومن تو بولا دور ہے مومن کا بغام بہت اونچا ہے سنی ہیں شیعہ ہیں وہہبی ہیں ہر کوئی اپنے آپ کو اس سے بہتر سمجھتا ہے بلکہ اس کو کافر سمجھتا ہے تب اس کو جا کے مسجد پر حملہ کرتا ہے نا حضور پر کے زمانے میں نہ سنی نہ شیعہ نہ وہہبی تو پھر کون ہوتا تھا صرف امتی اور امتی وہ ہوتا ہے حضور پاک نے فرمایا جس میں نور وہ میرا امتی عدیس شریف میں بھی ہے کہ قیامت کے دن امتوں کی پہچان نور سے ہوگی اور جب ان امتیوں سے نور نکلتا گیا نا نور نکلتا گیا نا تو سنی شیعہ وہہبی بنتا گیا نا اب یقین کرو آپ تم سب کو کھڑا کر دو نا داڑیوں کو نا دیکھو زبانوں کو نہیں دیکھو ان کے دلوں کو دیکھو نا سینوں کو دیکھو نا سارے کالے ہیں نا تو پھر صحیح کون ہے صحیح تو وہ ہے جو اندر سے سفید ہے پھر صحیح تو وہ ہے نا اللہ کی نظر ہے ان دہریوں پہ نہیں پڑتی ان سجدوں پہ نہیں پڑتی اللہ دیکھتا ہے کہ قلبوں کو دیکھتا ہے اب اگر تمہارے قلب میں منور ہو جائے تمہارے اندر نور ہو جائے تو یقین کرو کب بھی نہیں کہو گے میں سنن ہوں میں شیعہ ہوں میں واپی ہوں یہی کہو کہ بس امتی ہوں تمہارا یا رسول اللہ پھر بے شک اب مومن مومن کی نماز محراج ہے مسلمان کی نماز محراج نہیں ہے مسلمان کی نماز کا اتبار ہی کھو نہیں ہے اس بہتر فرکے والے مسلمان ہی ہونا تو کچھ اتبار ہے اگر اتبار ہے تو مومن کی نماز کا تو مومن کی نماز محراج بنتی ہے پھر وہ مہاراج کیسے بنتی ہے جب تمہارے اندر وہ اللہ علیہ شروع ہو گیا وہ اللہ کا نور اس دل میں کٹھا ہو گیا جب نور اس دل میں کٹھا ہو گیا ایک عدیسی میں ہے کہ یہ جو زہر ہے یہ باطن کا عقص ہے یہاں بجلی کا نظام ہے وہاں نور کا نظام ہے اللہ تعالیٰ نے آدمی کو نیچے بھیجا بہت دور بھیجا اور اس میں ایک ٹیل فون لگا دیا کہ اگر مجھ سے رابطہ کرنے کی کوشش کرے گا اس ٹیل فون کو آن کر لے گا جو بھی بند آیا اس میں وہ ٹیل فون لگا ہوا ہے یہ جو دل ہے وہ قلب وہ ٹیل فون ہے لیکن اس میں پاور نہیں ہے اب وہ اللہ اللہ کرتا رہا وہ جو نور بن گیا نا وہ نور اس کی پاور بن گی نا زہر میں یہاں موبیل فون پڑا ہے اس میں بجلی ہے تو بجلی کی لیریں یہاں سے اٹھتی ہیں امریکہ پہنچانتی ہیں اگر بجلی کی لیریں یہاں سے اٹھتی ہیں امریکہ پہنچانتی ہیں تو کہیں نور ہوگا تو نور کی لیریں اٹھتی گی تو وہ کہاں جائیں گی سیدھی ارشیم اللہ اس وقت تم نماز پڑھو گے تو وہ اس ٹیل فون کے ذریعے اوپر تلاوت کرو گے تو اس ٹیل فون کے ذریعے اوپر جائی اوپر گئی تب میں آج بنی اگر تمہارے اندر ٹیل فون نہیں ہے تو تمہاری نماز صورت ہے حقیقت بھی نہیں ہے مجلسہ فرماتے ہیں کہ عام آدمی کی نماز صورت خاصان خدا کی نماز حقیقت فرماتے ہیں ہر آدمی کو چاہیے کہ نماز حقیقت کی تلاش کریں اور جب تک نماز حقیقت ملے نماز صورت کو بھی نہ چھوڑے سچی باتیں جس نے بتائی ہم پاڑوں میں گئے کچھ طلب تھی اللہ کی نکل گئے بڑے لوگوں کو دیکھا تو کدھر آئے ہو اللہ کو ڈھونے آئے ہیں کہاں ڈھونتے ہو یہ تصویر پڑتا ہوں یہ نمازیں پڑتا ہوں تلاوت کرتا ہوں یہ تو گھر میں نہیں کر سکتا تھا یہاں پہنچ گئے وہ جنگلوں میں گئے وہاں گھارا ہوں لوگ گھسے بیس سات پتیس سال ہو گئے بڑی بڑی داریاں پتے پتوں سے جسم ڈاپے ہوئے پوچھا کیوں آئے ہوئے ادھر کہ اللہ کو ڈھونے کہ اللہ ملا اللہ تو کو نہیں ملا پتہ نہیں کدھ رہو ہم تو بڑے ہوگے مرنے والے اللہ تو ہم کو بھی کو نہیں ملا پتہ نہیں وہ کہاں ملتا ہے مسجدوں میں دیکھا پانچ وقتی دور لگی ہوئی ہے وہ یہاں بھی بڑے ہوئے وہ اللہ ملا اللہ تو ہم کو نہیں ملا تو پھر اللہ کہاں ملا اللہ ان لوگوں کو ملا جن لوگوں نے دل میں ڈھونڈا اللہ جن لوگوں دلوں میں ڈھونڈا اللہ تو ان کو ملا کیونکہ اللہ نصدیق تو نہیں ہے کہ آدمی چلا جائے وہاں وہ ٹیلی فون سے رابطہ کرنا پڑتا ہے جنہوں نے اللہ کو اندر بسایا ہے ان کا رابطہ ہوئے نا اب یہ جو ست مخلوقیں ہیں تمہارے اندر ہیں ان میں ایک مخلوق ہے جو شیطانی مخلوق ہے یہ جو جسم ہے نا یہ پاک مٹی سے بنایا گیا تھا وہ جو مخلوقیں چھے جس میں ڈالی گئے روئے وہ الوی تھی ایک مخلوق اس میں آئی وہ نفس وہ شیطانی مخلوق تھی اس کے لئے بل لے شاہ نے فرمایا اس نفس پلیت نے پلیت کیتا جب یہ نفس آیا نا ہمارے اندر تب پلیت ہوئے نا جب پلیت ہوئے جب اندر پلیت ہو گیا تو پھر ہم پلیت اندر ہو گیا تو پاک چیز اس کے اندر کیسے ٹھہرے گی یقین کر تو نماز پڑے گا نماز ہی بھی تیرے اندر نہیں جائے گی تو قرآن پڑے گا وہ بھی تیرے اندر نہیں جائے گا نا نہ نماز گئی تو نہ قرآن گیا اب اس کے لئے قرآن خود فرماتا ہے ہودہ للمتحقین میں ہدایت کرتا ہوں پاکوں کو جب تیرے اندر نور جائے گا وہ تیرا نفس ناہم ہے اور نور اس کو اپنی زد میں لے لے گا جب اس کو زد میں لے لے گا تو جس طرح پانی میں کوئی نا پاک چیز ڈال دو تو ایک دن پاک ہوئی جاتی ہے نا جب وہ نور میں نفس آ گیا تو پھر ایک دن ایک سفید پہلے کالا کتہ تھا پھر سفید کتے کی طرح ہو جاتا ہے پھر اس کی شکل بیل کی طرح ہو جاتی ہے پھر اس کی شکل بکر کی طرح ہو جاتی ہے پھر وہ اسی انسان کی شکل اختیار کر لیتا ہے پھر اس کو پکڑ کر حضور پاک کی محفل میں لے گا جاتے ہیں نا اس کو بولتے ہیں نفس مطمئنہ پھر حضور پاک اور حاضرین اش اش کر ہوتے ہیں آفرین ہے اس کی اوپر اور اس کے مرشد کی اوپر کتے کو پاک کیا ہے انسان منایا ہے میری محفل میں لے پھر جب وہ نفس پاک ہو جاتا ہے اس وقت تُو بھی پاک ہو گیا اگر عام آدمی ہیں تو پھر تُو نور ہو گیا ہے اگر عالم میں تو نور اللہ نور ہو گیا ہے اس وقت قرآن تیرے اندر اترے گا اس کو عالم ربانی کہتے ہیں عالم ربانی وہ جن کے سینوں میں قرآن ہیں اب دوسرا عالم ہے عالم سوئے وہ کہتا ہے اوہ اسی مدرسے میں پڑا میں بھی مدرسے میں پڑا میں بھی قرآن جانتا ہوں سارے میں نے یہ بھی جانتا ہے اس کو عالم ربانی کہتا ہے مجھے عالم سو کہتا فرق ہے نا کیوں فرق ہے جس طرح دعائی کی بوتل ہے ہاتھوں میں رکھی ہوئی ہے سارے قانون جانتا ہے کس طرح لینی ہے کیا کیا فیدہ ہے ہاتھوں میں نا جب تک وہ مدر میں نہیں جائے گی نا اس کو شفاق کیسے ہوگی اسی طرح وہ بھی قرآن جانتا ہے جانتا ہے سارا لیکن قرآن اس کے ہاتھوں میں نا جب تک وہ اس کے دل میں نہیں جائے گا شفاق اس کو بھی نہیں ہوگی نا اللہ تو دل میں کیسے جائے گا جب تیرے دل میں اللہ کا نور آ گیا نا جس طرح مکنہ تیس ہے اس کو سوئیوں سے نسبت ہے چھوٹی چھوٹی سوئیاں پینکو وہ ان کو کھینج لیتا ہے نا جب تیرے دل میں نور آ گیا نا تب پھر تو نماز پڑھے گا تو اس کا بھی نور اندر تو تلاوت کرے گا تو اس کا بھی نور ہمارے خلاف کچھ عالم ہو گئے ہم کہتے ہیں کہ جو عالم ربانی ہیں ہم ان کے خادم ہیں نا تو یہ جو عالم سو ہیں ہم ان کی حصلا کے لیے ایسی باتیں کرتے ہیں نا اللہ وہ ساری عمر پڑتا رہتا ہے نا آتھوں میں نا اندر جائد کچھ بات بنے نا اندر جانے کے لیے مولانا رومی نے کہا ہے کہ مولوی ہرگز نہ شد مولا روم تاغلا میں تبریزی نہ شد کہ مولوی کبھی بھی مولا روم نہیں من سکتا جب تک کسی تبریز کا غلام نہ اللہ اب اس کے بعد پھر ایک اور عالم ہے وہ عالم ہے اس نے بہت پڑھا نا پڑھ پڑھ کے پڑھ پڑھ کے اللہ تو کو نہیں ملا وہ تو بے ضد ہو گیا اگر اللہ نہیں ملا کوئی کرسی کو مل جائے نا اس نے کیا کیا کہ اس قرآن کو پڑھنا بھی چھوڑ دیا اس کو بغلوں میں رکھ لیا اس قرآن کی آر میں سیاست میں نکل چڑھا اللہ سیاست نکل پڑا نا اس قرآن کی آر میں سیاست کر رہا ہے نا تو سیاست تب بے مانی ہے نا وہ کہتا ہے حضور پاک نے سیاست کری تھی حضور پاک نے ایسی سیاست تو ہی کری تھی کہ صبح کہا تھا کہ عورت حکمرانی نہیں کر سکتی شام کو کہا عورت حکمرانی کر سکتی ہے ایسی سیاست تو نہیں کری تھی اب وہ جو ہمارے نوجوان جن میں وہ تخم تھا تخم روحانیت تھا وہ سیاست میں لگا دیا نا اب یہ تین چار سال ان کے ساتھ لگے رہے تو ان کو کیا حاصل ہوا اگر یہ اللہ سے اللہ علیہ سیکھ لیتے روحانیت کا پہلا سبک ہی سیکھ لیتے اللہ سے اللہ علیہ کرتے رہتے سقی سلطان بور احمد اللہ فرماتے ہیں میں کسی مدرسے میں نہیں پڑا میں نے صرف قرآن کا پہلا لفظ اللہ سے لے لیا اللہ سے اللہ علیہ کرتا رہا اللہ علیہ سے میرا سینہ مناور ہو گیا جب سینہ مناور ہوا حضور پاک نے چمکتا ہوا سینہ دیکھا سینے سے سینہ لگایا سارے علم خود بخود ہی آگئے اب وہ مقام مومن کا وہ مقام عالم ربانی کا اگلا مقام ولی کا یہ ولی کوئی آسمانوں سے نہیں آتے تمہارے اندر ہی ولیت میرا شاہی میرا شاہی گوھر شاہی گوھر شاہی اب یہ اسرار الہی گوھر شاہی گوھر شاہی ولیت تمہارے اندر ہے مومن کی نماز مومن کی آواز جاتی ہے ارشم اللہ پہ ولی بزادے خود جاتا ہے اللہ ولی جو ہے نا وہ خود جاتا ہے کیا شہان ہے جو بھی بچہ اس دنیا میں آیا ہاں ہندو کا یا کافر کا وہ ولیت کا راز لے کے آیا کیا خبر کب توبہ کر لے مسلمان ہو جائے اور تاریخ گوہ ہے کہ کافروں کے بچے مسلمان ہوئے اور بڑے بڑے ولیت کے مقام حاصل کیا اگر کافروں کے بچے میں وہ ولیت کا راز ہے تو مسلمانوں کے بچوں میں نہیں ہوگا وہ ولیت کا راز کیا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ رات کو سوتے ہو کسی دوسرے شہر میں گھومتے ہو خام میں وہ تمہارے اندر کے کوئی مخلوق ہے وہ نکل کے جاتی ہے وہ ایک مخلوق ہے وہ شیطانی مخلوق ہے اس کا نام نفس ہے وہ شیطانوں میں گھومتی رہتی ہے اب تمہارے اندر جب وہ نور بنا وہ جو مخلوق ہیں روح ہیں نور سے انہوں نے بھی طاقت پکڑی اب تم نے خواہ میں دیکھا کہ حضور پاک کے روزے کے گرل میں لارہے ہو خانہ کعبہ کا تواف کر رہے ہو ولیوں کی درباروں کی طرف تمہارا رخ ہو گیا آپ جو تمہارے اندر اللہ اللہ ہو رہی ہے اس کا نور ان کی غذاب بن گئی نا بارہ سال لگتے ہیں بارہ سال میں تمہاری روحیں بالکل بالکل ہو جاتی ہیں اب سونے کی ضرورت نہیں ہے اب تم نے سوچا دیکھیں حضور پاک کیا کر رہے ہیں تم نے سوچا وہ اس سینے سے نکلیں حضور پاک کے قدم ہو جائے ہیں بھئی شیطان شیطانوں کی در جائے گا نا تو نور نور کی در جائے گا اس وقت بللے شاہ نے فرمایا کہ لوگ کی پنج ویلے عائشق ہر ویلے لوگ کی مسیطی عائشق قدمہ جو لوگ پانچ وقت آپ کو یاد کرتے ہیں ان کے انتہا محصد ہے باجمات ہو جائیں گے نا اور جو لوگ اس کے ساتھ ہر وقت اللہ اللہ بھی کرتے ہیں وہ تو حضور پاک کے قدموں میں پہن جائیں گے نا قدموں میں پہنچ گئے نوازت ہو گئے اب تم نے دیکھا سوچا کہ دیکھیں اوپر کیا ہو رہا ہے یقین کرو اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ تمہارے اندر کیا ہے حضرت علی فرماتے ہیں کہ تیرے اندر ایک جہان بند ہے تجھے اس کی خبر نہیں اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ تمہارے اندر کیا ہے کہ تم سب کار و بار بی بچے چھوڑ سب جنگوں میں چلے جائیں تمہارے اندر ایسی ایسی مخلوقیں ہیں صد جہان اوپر ہر جہان سے ایک ایک مخلوق سینے میں ڈال دی گئی کیا خبر اس کو ملکوت میں جانے کا شوق ہو لطیفہ کلب کو طاقتور کرے گا جنت کی تیر سیر کر لے گا کیا خبر جبرود میں جانے کا شوق ہو لطیفہ روح کو مضبوط کرے گا وہاں گھوم کے آ جائے گا کیا خبر اس کو اللہ کے پاس جانے کے شوق ہو لطیفہ اندر کو طاقتور کرے گا تو اللہ کو دیکھ کے آئے گا تمہارے اندر یہ مخلوقیں ہیں جو کام جن فرشتہ کر سکتے یہ مخلوقیں کر سکتی ہیں لیکن کیا کیا ان کو سینے میں بند کر کے ان کی افتتالے لگا دیئے آپ نے ضرور پڑھا کہا کہیں ہفتہ کل یا شش کفل وہ ہفتہ کل وہ ستالے لگا دیئے تو پھر وہ کچھ لوگ وظائف کے ذریعے وہ چابیاں لگانے کی کوشش کرتے ہیں لگ بھی جاتی ہے لیکن جو آسان کرام ہے وہ ضربیں یہ جو اللہ کی ضربیں لگاتے ہیں یہ ان کو اتھوڑے مارتے ہیں اللہ لوگ کہتے ہیں شور مچاتے ہیں شور نہیں مچاتے ہیں وہ اندر جب تالے لگے ہیں ان کو ضربیں لگاتے ہیں اتھوڑے مارتے ہیں تو جب وہ تالے ٹوٹتے ہیں تب پھر وہ مخلوقیں سامنے آتی ہیں پھر جب سامنے آتی ہیں تب پھر وہ بھی اپنے اللہ اللہ کرنے شکر دیتی ہیں ایک مخلوقیں جو دماغ میں ہے جس کے ذریعے آفذ بن جاتے ہو مخلوق کے ذریعے اور وہ مخلوق اللہ کا دیدار کرتی ہے اس کا ذکر ہے یاہو یاہو کے نور سے اس کو طاقت پچھاتے ہیں پھر وہ آدمی سوچتے ہیں دیکھیں اوپر کیا ہو رہا ہے یہ مخلوق اوپر پرواز کرتی ہے جب اوپر پرواز کرتی ہے تو فشتیں روکتے ہیں پتہ نہیں کون آ رہے ہیں نہیں رکتی کہتے ہیں جو کچھ بھی ہے بیتر معمور سے آگے جل جائے گا اور یہ بیتر معمور سے بھی آگے چلی جاتی وہاں پہنچاتی جہاں رب کی ذات ہے جب کوئی وہاں پہنچاتا ہے پھر ایک دوسرے کو پیار سے دیکھتے ہیں یہ بڑے دور سے ہے نا پتہ نہیں کدھی ہیں قربانیاں دیکھیں آیا بڑی محنت کر کے وہاں پہنچانا پھر اللہ بھی اس کو پیار سے دیکھتا ہے پھر اللہ فرماتا ہے اس کو میں تجھے دیکھ لوں نے Thiago اب اللہ کے نقشہ اس کی آنکھوں میں آتا ہے آنکھوں کے ذریعے اس کے دل میں جاتا ہے اس کی یہ مخلوق یہ سیارہ اوپر ہے اس سیارے کے ذریعے اس مخلوق کے ذریعے اللہ کے نقشہ اس کے دل میں آ جاتا ہے جب دل میں آتا ہے نا پھر اللہ تعالیٰ فرماتا اب تو نیچے چلا جا اب جو تجھے دیکھ لے وہ مجھے دیکھ اس کو بولتے ہیں مرشد کامل یہ جو بیعت ہوتے ہیں ایسے مرشدوں سے بیعت ہوتے ہیں تو ایسے مرشدوں سے بیعت ہوگی اللہ ملتا ہے ایسے مرشد ہر زمانے میں ہوتے ہیں تو پھر ان کو کیوں نہیں ڈونڈا جاتا پھر ایسے مرشد اگر مل جائے ڈونڈو بھلے ساری عمر لگ جاؤ سلطان بور احمد اللہ فرماتے ہیں لگا رہا ہے لگا رہا ہے تو لڑ جائے تیرے گھر پر لڑ جائے پروانی مرنے سے تھوڑی در پہلے یہ چیز حاصل ہو جائے تو بڑی سستہ سوڑا ہے پھر اس کے لئے سلطان بور احمد اللہ نے فرمایا مرشد دادیدار بہو من لگ کرو رہاں حج اب اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں ایک نام جاتی ہے 98 صفاتی ہیں ایک لگ چوبیہ ہزار نبی مل کر بھی اس میں ذات والے کو نہیں پہنچ سکے بے شک موسیٰ علیہ السلام یا رہمانوں کا ذکر کرتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام یا قدوسوں کا سلمان علیہ السلام یا وہابوں کا دعود علیہ السلام یا ودودوں کا باقی نبی اپنے علالعظم مرسل کا کلمہ پڑھتے ہیں ایک دن موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ دیدار دے جواب آیا تاب نہیں ہے کہا کسی میں تاب ہوگی جواب آیا ایک میرا حبیب اور اس کی امت سلمان اللہ موسیٰ علیہ السلام کو جلال آ گیا میں نبی ہو کے امتی کے برابر بھی نہیں جلوہ دے دیکھی جائے گی جلوہ پڑھا موسیٰ علیہ السلام بیوش ہو گئے اب کیا وجہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں کتور میں بیوش ہوئے اور حضور پاک سامنے جا کے مسکر آ رہے ہیں کیا وجہ تھی موسیٰ علیہ السلام کے جسم میں یا رحمانوں کا صفاتی نور تھا وہ ذات کی تاب نہ لاسکا حضور پاک کے جسم مبارک میں اس میں ذات کا ذاتی نور تھا ذات ذات کے سامنے مسکر آیا اور حضور پاک کے تفیل وہ اسم اس امت کو ملا تب اس کا فضلت ہوئی امت اسے ڈرتی ہے یا محروم ہے یہ قدیشوی میں کہ قیامت کے دن امتوں کی پہچان نور سے ہوگی یہ یا رحمانوں سے چمک رہے موسیٰ علیہ السلام کی امت یا ودودوں سے چمک رہے دعود علیہ السلام کی امت اور یہ جو اللہ سے چمک رہے یہی حضور پاک کی امت تو وہ جو وہاں بغیر چمک دھمک کے کھڑے ہوں گے پھر اس کو کیا بولتے ہیں خوارج جن کو نور نکل جاتا اس کو خوارج بولتے ہیں اور جو گستاخیاں کبھی کرتے ہیں ان کو منافق بولتے ہیں ایک دن عیسیٰ علیہ السلام گیا ہوتے اے اللہ مجھے بڑا شوق ہے توجہ دیکھنے کا اللہ نے فرمایا تو نے موسیٰ کال نہیں دیکھا تو دیکھا ہوتا سیم کے تو پھر دیدار کیسے ہوں گا کہ اس دیدار کے لیے تجھے میرے حبیب کا امتی بننا پڑے گا وہ امتی کی کیا شان ہے سننی شعبہ بھی نہیں امتی تجھے میرے حبیب کا امتی بننا پڑے گا اسی علیہ السلام نے کہا اے اللہ تو نبو سمار اسی علیہ السلام کو پھر اوپر اٹھان لیا گیا اب مہدی علیہ السلام آئیں گے پھر عیسیٰ علیہ السلام ان سے بیعت ہوں گے امتی بنیں گے پھر وہ کو رب کا دیدار میرا شاہی میرا شاہی گوھر شاہی گوھر شاہی تین نبی کا سچا دائی گوھر شاہی گوھر شاہی میرا میرا ڈالن ماری گوھر شاہی گوھر شاہی وہ چیز جس سے تم کو فضلت تھی وہ چیز جس کے لیے بنی اسریل کی نبی ترستے رہے وہ تم کو ملی اور تم اس سے محروم ہو گئے یا تم اس سے محروم ہوئے پھر تم اخوار ہو گئے بہتر فرقوں میں تقسیم ہو گئے اب آپ وہ سنتے ہیں کہ جس میں محبت نہیں حضور پاک سے عشق نہیں اللہ سے اس کا ایمان مکمل ہی نہیں سنتے ہیں نا آپ کئی دفعہ آپ نے سنا ہوگا لیکن سننے کے بعد آیا آپ کا ایمان میں کمل ہوا آیا آپ آپ میں عشق آیا ویسی ہے نا وقتی مومن من کہتے دوری دل پھر ویسی ہے نا اب وہ عشق اندر کیسے آتا ہے وہ دعائی کا پتہ بتا دیتے ہیں دعائی دیتے نہیں اب عشق کیسے آتا ہے جب تمہارے دل کی دھڑکنے اللہ اللہ پکاریں گے پھر جو چیز دل میں آ جائے اس سے محبت ہو جائے کوئی بھی چیز دل میں بس جائے اس سے محبت ہو جاتی ہے اب اللہ جس میں بس کیا دل میں تو اللہ سے محبت ہو گئی جب اللہ سے محبت ہو جاتی ہے تب پھر وہ کسی کا احسان لیتا نہیں ہے اس کے لئے ایک رپیہ خرچ کرو دس رپیل اٹھا احسان مانے نور پہ فالتو کون دے دے ایک نیکی کرو دس نیکیوں کا سواب دے دیتا ہے احسان نہیں مانا تھوڑی سی محبت کرو دس گنا زیادہ محبت کرتا ہے اور جس سے اللہ نے محبت کری پھر ایک دن اس کو دیکھتا ہے بڑے پیال سے دیکھتا اور جس دن اللہ نے تمہیں دیکھ دیا پھر محبت نہیں پھر وہ عشق ہے پھر میں تیرا اور تو میرا پھر تو جس فرقے سے بھی ہے پھر علامہ اکبال فرماتے ہیں گھر ہو عشق تو کفر بھی ہے مسلمان اگر تیرے اندر عشق آ گیا نا پھر کفر بھی مسلم آنی آگے لکھتے ہیں ہو نہ گھر تو پھر مسلم بھی ہے کافر زندیقی تو اس کو ثبوت ہے نا آپ مسلمان ایک دوسرے کو کافر زندیقی کہہ رہے ہیں نا وہ عشق نہ ہے تب کہہ رہے ہیں سب سے بڑا یہ ثبوت ہے نا اب یہ جو اسم ذات ہے جس کے لئے بنی اس تیل کے نبی ترستے رہے یہ تمہیں آسل ہوا یہ تمہارا پہلا رکن ہے اسلام کا پہلا رکن ہے پہلا رکن کلمہ طیب کلمہ طیب عدیش علیف کلمہ طیب افضل ذکر کلمہ طیب یعنی ذکر میں تو قرآن مجید اٹھتے بیٹھتے حتی کروٹیں لیتے میرا ذکر کا اب یہاں آدمی سوچتا ہے کہ اللہ نے کیا کہہ دیا پیٹ بھی لگا دیا بچے بھی دے دی بیوی بھی دے دی اب محنت بھی کروں گا سوں گا بھی اللہ کہتا ہر وقت کرپٹیں لیتے سوتے ہر وقت میرا ذکر کر خرید وفروض میں بھی سے غافل نہ رہے اس برا اس نے سوچا نسان نے اس نے ایسا کرو سونے لگو تو یہ عید پڑھ لو اٹھنا دا پھر یہ عید پڑھ لینا کاروبار کرنا یہ عید پڑھ لینا اس نے یہی مقصد نکالا نہیں یہ مقصد نہیں اللہ نے تجھے نہیں کہا تو سو کام کاج کر ایک دفعہ اپنی انسان کو جگا اللہ وہ جو تیرے اندری نسان رہتا اس کو کہا نا اور تو نکل ہے اصل تیرے اندر ہے اصل کو کہا نا ایک دفعہ تو اس کو جگا اور تیرے بچے ہیں اس کے بچے نہیں ہیں اور تجھے نہیں آتی ہے اس کو نین نہیں آتی ہے تو کام کاج کر وہ اللہ لگ کرتے گا تو سو وہ اللہ لگ کرتا رہے گا اور قیامت تک اللہ اللہ کرتا رہے گا یہ تمہارے قرآن کا پہلا لفظ بھی ہے تم کہتے ہو حروف مکتیات آگے چلو آگے کیوں جاؤ اس سے پوچھو نہیں کیوں کہتا ہے اگر اس کی جلالت سے ڈرتا ہے تو لام سے لگا رہا ہے کوئی پتہ نہیں کہ کتاب تجھے گمرا کر دے یا تجھے ہدایت دے دے کیوں وہ ہدایت پاک ہوتی ہے تو تو پاک ہوئی کوئی نہیں اللہ اللہ مہم ذکوریت ہے آگے کتاب شریعت ہے کچھ لوگ ہیں جنہوں نے نور سے ہدایت پائی ایک بزرگ تھے حضرت عبداللہ بن مبارک عمروزی انہوں نے دل والوں کو الفلامیم سے صدارا زکوری سے صدارا اور زبان والوں کو قرآن مجید سے صدارا تب ان کو رازی اور فریقین کہتے ہیں کہ دونوں فریق ان سے رازی دونوں فریق ان سے رازی وہ رازی فریقین ہے اب یہ جو باتیں کری یہ کو خیالی نہیں ہے صرف آدمی کہتا ہے کہ نہ میں نے حدیث میں سنی ہے نہ میں قرآن میں سنی آئے ہے آدمی یہ سوچتا ہے کہ نہ میں حدیث میں سنی نہ قرآن میں سنی سوچتا نا ٹھیک اگر حدیث میں بنی ہے تو قرآن میں بنی ہے تو تم ان کو جو ٹرہا کے دکھاؤ جو ٹرہا بھی نہیں سکتے ہو تو پھر یہ باتیں کہاں ہیں یہ حضور پاک کے سینے مبارک جس طرح اس علم کے لیے سفید کاغذ چاہیے اس طرح اس علم کے لیے سفید سینے چاہیے اپنے سینے کو سفید کرو پھر وہ سینے میں آئے گا اللہ 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 اپنے نیوی میں کیپٹن تھا وہ کہنے لگا کہ میں نے لکھا گا اس پہ پنچ سال ہو گے اللہ لکھ 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 کھ میں ہوا گیا لکھ اللہ نہیں ملا بھئی تو دل میں دلتا تو اللہ می ڈالتا گھر اب وہ اللہ دل میں کیسے آتا ہے سمجھ میں آجائے تو معمولی سی بات ہے نہ سمجھ میں آجائے تو بہت بڑی بات ہے اللہ کو دل میں کیسے لاتا ہے روزانہ 86 مرتبہ سفید کاغذ پر کالی پنسل سے اللہ لکھتے ہیں فجر کی نماز کے بعد بہت اچھا وقت ہے ورنہ جب بھی آپ کو وقت میسر آئے اگر فرصت ہے تو دن میں کئی بار اللہ لکھیں 3, 4, 5, 6, 7 دفعہ اللہ لکھیں جب بھی لکھیں 6, 6 مرتبہ لکھیں آپ تھوڑے دن لکھیں گے ایک دن آئے گا آپ جو کاغذ پر لکھتے تھے وہ آپ کی آنکھوں میں تیرنے شروع ہو جائے سبحان اللہ جب آنکھوں میں تیرنے شروع ہو جائے پھر لکھنا من کر دیں آنکھوں میں کشش ہے کاغذ سے کھینچ لیا دل میں آنکھوں سے زیادہ کشش ہے جب آنکھوں میں آئے پھر آنکھوں سے توجہ سے دل کے اوپر اتارنے کی کوشش کریں تو پھر وہی لفظ جو آپ کاغذ پر لکھتے تھے وہ دل پر لکھا نظر آئے گا پولیس کی مور لگی پولیس والا اللہ لکھا گیا اس وقت تمہارے دل کی دھڑکن تیز ہو جائے گی ٹیک 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 دل کی تصمیح چل پڑے گی اس کے ساتھ اللہ ملائیں دودھ دودھ ہی ہے جب تک رگڑا نہیں لگے مکھا نہیں بنتا ہے ذکر ذکری ہے جب تک رگڑا نہیں لگے نور نہیں بنتا ہے اب آپ دیکھیں کہ آپ کے اندر وہ نور بننا شروع ہو جانی پھر وہ کالا سا تصور جمع تھا پھر اللہ اللہ کے ذکر سے جب نور بنا تو پھر وہ سفید ہونا شروع ہو گیا نا تو ایک دن پھر بلکل سورج کی طرح چمک اٹھا نا جس دن میں سورج کی طرح چمک اٹھا تو اس دن تو بلکل بے خوف ہو جانا قبر میں بڑی شان سے چلے جانا منگر میں کی رہیں گے سب سے پہلے پوچھیں گے بتا تیرا رب کون ہے بس کفو نہ ٹانا وہ لفظ اللہ چمک رہا دیکھ لے ان کو جرد نہیں جو دوسرے سوال پوچھیں اے بندہ خدا آرام سے سو جا تو جان تو تیرا رب جانے ہم میں تو شرم آتی ہے تسے کیا پوچھیں تیرا دل خود گوائی دے رہا ہے کہ تُو کوئی اللہ والا رات کو سونے لگیں اس انگلی کو کلم خیال کریں تصور سے دل کی اوپر اللہ لکھتے لکھتے سو جائیں اسی میں نیند آجائیں کیونکہ سوتے وقت جو نیت ہوتی ہے خواب میں بھی ہوئی کچھ ہوتا ہے اللہ پڑھتے پڑھتے سو گئے اور خواب میں بھی اللہ لکھتے رہے ہیں اس دنیا میں آدھی رات کے وقت خاص فرشتے آتے ہیں اور کرامن قاتبین سے ہر آدمی کے بارے میں پوچھتے ہیں بتاؤ جب یہ سونے لگا تھا اس کا آخری عمل کیا تھا صبح پتہ نہیں اس کی جان ہے یا نہیں بھئی یہ عشاء کی نماز پڑھ کے سویا تھا دعا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو خوش رکھے اور یہ یہ آیت الکرسی پڑھ کے سویا تھا اچھا آیت الکرسی کی لاج رکھنا اور اس کی حفاظ کرنا یہ دروشی پڑھ کے سویا تھا اللہ اس کو بھی خوش رکھے اور یہ اللہ پڑھتے پڑھتے اسی کی مستی میں سو گئے تھا کہتے خاموش آشتہ بات کرو شاید اس کی یاد میں آنکھ لگی اور ہو سکتا ہے ساری رات تمہاری اللہ تعالیٰ عبادت میں شامل کر رہے ہیں ملکہ مست میں لنگ رہیں گے جوہ تیرے سندھ رہیں گے جوہ تیرے سندھ رہیں گے جوہ تیرے سندھ رہیں گے صبح اٹھیں وضو ہے یا نہیں ہے دل کا وضو پانی سے نہیں ہوتا ہے پانی سے دل میں جاتے ہی نہیں جب وہ نور کا رگڑا لگتا ہے نا اس دل کو صاف کرتا ہے نا تب پھر اس کو بولتے ہیں وضو کر لے شوق شراب آنگا اللہ وضو شوق شراب آنگا ذکر خفی کرتے رہیں جب تک دل کی دھڑکن سے نہیں ملتا اس کو ذکر خفی کہتے ہیں ذکر خفی کوئی منزل نہیں ہے عبادت ہے جب دل کی دھڑکنوں پکار اڑتی ہیں اللہ اللہ آئے تمہاری منزل جاری ہوگی آئے تمہاری گاڑی اللہ کی طرف چل پڑی آپ اس گاڑی کو پٹرول چاہیے پھر نمازیں روزے یہ اس کے پٹرول بن جاتے ہیں پھر نماز روزہ پر اس میں پٹرول ڈا اور گاڑی چلتی جائے گی اللہ یہ طریقت ہے اور طریقت کا تلق اس دل سے پھر جب گاڑی چلتی رہتی ہے چلتی رہتی ہے پھر جب منزل پہ پہنچ جاتی ہے اس کو حقیقت بولتے ہیں نا حقیقت کا تلق ان نظروں سے ہمارے علماء ہمارے اس بات مخالف ہیں وہ کہتے ہیں کہ سب کچھ شریعت میں ہے طریقت بھی حقیقت بھی معرفت بھی سب کچھ شریعت میں ہے ہم کہتے ہیں یہ سب کچھ جدا جدا ہے بٹشاہ والے کہتے ہیں نماز روزہ کم سٹھو سٹھو اور رستہ کوئی دوجو ہمارے جتنے بھی اکابر ہیں غوث پاک ہیں داتا صاحب ہیں خواجہ صاحب ہیں شریعت تو شہروں میں ہوتی ہے نا شریعت تو وہ جانتے دیں نا تو جنگلوں میں پھر کیوں گئے پھر جنگلوں میں کیوں گئے جنگلوں میں اس طریقت کے لیے گئے نا شریعت کا تلق اس جسم سے ہے تیرے جسم نماز پڑے یہ شریعت محمد ہی ہے تطریق شریعت احمد ہی کیا ہے کہ تیری روح جو ہے نا یہ حضور پاک پیچھے جا کے نماز ہے نماز ہے تو یہاں پہلی سے پھر کیوں گئے جنگلوں میں جنگلوں میں جا کے وہ بوکے رہے چھے چھے سا سا دن کئی کئی دن کھانا نہیں کھایا گھر میں کھانا نہ کھاتے گھر والے پیچھے لگ جاتے نا تو مر جائے گا اور تب بھی انہوں نے گھروں کو چھوڑا نا وہ بوکے رہے اور بوکی جگہ انہوں نے اللہ کا نور پوچھا ہے نا تب پھر ان کو غزہ نور پر ملی تو وہ چیزیں پر ابری نا پھر جب ابری ان جسموں سے نکلیں پھر ایک نماز ہے ایک نماز یہاں ہوتی ہے ایک نماز بیت المعمور میں ہوتی ہے بیت المعمور میں تُو نہیں پہنچ سکتا وہ بیت المعمور والی نماز کونسی ہے جب حضور پاک شبہ محراج میں گئے تو بیت المقدس میں پہلے وہ نماز پڑھائی تو بعد نہ اوپر گئے سب ولیوں اور نبیوں کے روحوں کو وہ نماز پڑھائی آج بھی اگر کوئی اپنی روح کو طاقت واج کر لے تو وہ بھی اس نماز میں شامل ہو جاتا ہے نا اللہ تو وہ اس وقت تک سر ہی اٹھاتے ہیں نا جب تک اللہ جواب نہ دے پھر اللہ کہتا ہے لبیگ یاب دی تو پھر وہ اپنا سر اٹھاتے ہیں نا ہم ناروے میں گئے تو وہاں اس سمندر میں ایک تختی لگی ہویا ہے اس پہ لکھا ہوا کہ اس کے آگے دنیا ہی کو نہیں اگر کوئی دنیا جو مہم جو ہوا تو وہاں جا کر رک جائے گا نا ذمہ دار وہ تختی ہے نا جب تم نے کہا کہ سب کچھ شریعت میں ہے اگر کوئی اللہ کا طالب ہوا تو شریعت میں رک جائے گا نا تب پھر اس کا پھر ذمہ دار کون ہے پھر ذمہ دار پھر تم نا اگر تمہارے پاس دل کی تعلیم نہیں دل والوں کے پاس بھیجو نا اس کو بتاؤ نا کہ دل کی بھی تعلیم ہوتی ہے نظر کی بھی تعلیم ہوتی ہے تب پھر اللہ کی تلاش میں وہاں نکلے نا مجھے دادو میں ایک مختی صاحب ملے انہوں نے کہا یہ جو باتیں کرتا ہے یہ تو خاص لوگوں میں کرنے کی باتیں ہوتی ہیں تو عاموں میں کرتا ہے عام لوگ بھی تو ہم سے اٹھا رہا ہے تو تو عام لوگوں کو بھی ہم سے اٹھا رہا ہے تو خاصوں میں جا کے بات کر ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے ورنہ تیرے پرم فتوے لگائیں گے ہمیں کہا بات صحیح ہے کہ یہ باتیں صرف خاصوں کی کرنی ہیں کہ خاصان دی گل عامیں آگے نہیں کرنی ہیں تو کھیر پکا کے کتے آگے نہیں کرنی ہیں واقعی یہ گل صحیح ہے لیکن وہ جو خاص ہے وہ بھی عاموں میں مل گئے نا بھئی جو خاص ہیں اللہ کے طالب ہیں وہ بھی عاموں میں مل گئے نا عاموں میں بات کرتے ہیں وہ خاص نکلاتے ہیں حکمت ہی ہے نا کیونکہ وہ ان میں مل گئے نا انہوں نے بات سوری نکل ہے نا نکلتے سے بھی خاص جب آپ چونکہ اس دل کی دھکنے کے ساتھ اللہ اللہ ملان ہے نا وہیں رکھنا لگا وہیں جنریٹر چلتا ہے نا جنریٹر چلتا ہے بجری بنتی ہے نا اس کے بغیرے بجری کو نہیں بنتی ہے بعض لوگ ہیں جن کے دل کی دھکنے جو ہے نا وہ خاموش ہو گئی ہیں آستہ ہیں آپ دل کی دھکنے کے ساتھ کیسے ملائیں گے اس کے لئے بزرگوں نے کچھ طریقے اعجاد کی ہیں بلے شاہ نے کہا کہ اصلا نچ کے یار ملائے تو بڑی پریشانی ہوتی تھی نچنا تو آرام ہے پھر آگے ایک دن انہوں نے کہا کہ اتھے نچنا بھی بال بن جانا ہے کہ اتھے نچنا بھی بال بن جانا ہے تو ذہن کام نہیں کر رہا تھا کہ یہ آرام کیسے بال بن گی وہ کیا کرتے تھے وہ کہتے کہ میں نچیا خوب نچیا دل دیاں تڑکنا ابریاں جس لئے تڑکنا ابریاں اس تڑکنا میں پھر اللہ اللہ ملایا پھر جس لئے اللہ اللہ ملایا پھر میں نے اللہ مل گیا نہیں سمجھے؟ کیونکہ نیتاں دا عملہ دا دار و مدار نیتا ہوتے ہیں نا انہیں نیت یہ دی کہ میرے دل کی دھڑکن اوپرے تو ناچ کی زیرگی اوپرے دل کی دھڑکن اوپرے پھر میں اس کے ساتھ اللہ اللہ ملا ہوں ناچیں آج تک وہ موجود ہیں اس کو دمال بولتے ہیں لوگ کہتے ہیں ہم تو فیض کے لیے بولتے ہیں ہمارا فیض ناچ میں نچو وہ ناچتے لوگ دل کی دھڑکنیں اوپر تھی کہتے ہیں اب ناچو کو چھوڑو اب دھڑکنوں کے ساتھ اللہ ملا ہوں امیر کلال کبڑی کھلاتے ہیں کبڑی خوب بلاتے ہیں جب دھڑکنیں اوپر تھی کہتے ہیں کبڑی چھوڑو اب اس کے ساتھ اللہ ملا ہوں ایک اور آسان طریقہ ہے آپ تو نہ کبڑی کھیل سکتا ہے نہ ناچ سکتا ہے زمانی ایسا ہے ناچ ایک اور آسان طریقہ ہے وہ ضربیں لگاتے ہیں اللہ ہوں گھنٹہ آدھا گھنٹہ اللہ ہوں کرے گا نا ضربیں لگائے نا تو پھر وہ دل کی دھڑکنیں اوپریں گی نا کوئی کبڑی والی حالت پیدا ہو جائے گی نا کہ جب دل دھڑکے پھر اس کے ساتھ اللہ ملا ہے یہ اس کا طریقہ ہے اب اس کی اجازت بھی ہوتی ہے اجازت کیا ہوتی ہے آپ یہاں تحجت پڑھتے رہیں شیطان ایک کونے پر کھڑا ہستا رہتا ہے کیوں تھکتا رہے کہ دل تو میرے ہاتھ میں ہے نا جب جی چاہوں گا موڑ دوں گا اور تمہیں ایک دن شکایت ہوگی میں بڑا تحجت گزار تھا مجھے کیا ہو گیا میں فرض نماز نہیں پڑھ سکتا وہ شیطان نے دل موڑ دیا نا جب کوئی شخص اس میں اللہ کو دل میں بسانے کوش کرتا ہے شیطان سوچتا ہے اگر اللہ اس کے اندر چلا گیا یہ تو ساری عمر کے لیے میرے ہاتھ ہو سکیا کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ علا کرتے ہیں ان کے دلوں پر اللہ نقش ہو جاتا ہے قرآن مجید فرماتا ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے دلوں پر ایمان لکھ دیا یہ اللہ ایمان یہ نا کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ علا کرتے ہیں حضور پاک کا روزہ ممارک آ جاتا ہے کیونکہ وہ خدا بھی نہیں تو جدا بھی نہیں پھر وہ کہیں بھی ہے مدینے میں کچھ لوگ ایسے ہیں اللہ علا کرتے رہتے ہیں ان کے دل پر خانہ کعبہ آ جاتا ہے ایک دفعہ مجید صاحب نے دیکھا کہ جن فرشتے ان کو سجدہ کرے ہیں بڑے پریشان ہوئے کہ استدراج تو نہیں ہو گیا سجدہ تو جائز ہی نہیں مجھے تو سجدہ کریں آواز آئی گھبراؤ نہیں تو میں نہیں سجدہ کرے وہ جو تمہارے اندر خانہ کعبہ بس گیا نا یہ اس کو سجدہ کریں جب رب عباسی رحمت اللہ کی دل پر خانہ کعبہ آیا تو اس کعبے کو حکم ہوا جا جا کے اس کا تواف کرو اور تجھے ابراہیم علیہ السلام نے گھریں مٹی سے بنایا اس کو میں نے اپنے نور سے بنایا اللہ اب کعبہ ان کے تواف کو آیا نا لیکن پھر بھی ان کو کہتے ہیں عدی کلندر جس کا کعبہ تواف کرتا پھر بھی کہتے ہیں عدی کلندر پھر پورا کلندر کون ہے جس میں اللہ کا نقشہ آگیا وہ پورا کلندر سبحان اللہ پھر اسی کے لیے حدیث ریو ہے کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جسے وہ پکڑتا ہے میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جسے وہ بولتا ہے شیطان کو پتا ہے کہ حضرت انسان یہاں تک پہنچ سکتا ہے کسی بھی سٹیج پر پہنچ سکتا ہے اس کے پاس جنات کی فوج ہے حکم نے تھا جا اس کو تباہ کر برباد کر کچھ بھی کر یہ اللہ اس کے انتر نہ جائے اب تمہارے پاس تو ایک جن بھی نہیں ہے جو ان کو مقابلہ کرو وہ تو ہزاروں جن ہیں تمہارے پاس ایک جن بھی نہیں ہے پھر آئیں گے تمہیں ستائیں گے بعض نائے پاغل بھی کر کے جا سکتے ہیں تب بھی لوگ کہتے ہیں کہ اللہ پاغل کر دیتا ہے لیکن جہاں سے اس کی اجازت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ان کو بکر آمانی فوج دیتا ہے نا وہ شیطانی فوج تم پہ ٹوٹ پڑی اور وہ آمانی فوج شیطانوں پہ ٹوٹ پڑی اور آمانی فوج اس وقت تک تمہارا ساہ دے گی جب تک تمہارے اندر آمان جاگ نہیں ہوتے پھر تم بندہ نہیں رہے بندہ نواز بن گئے غریب نہیں رہے غریب نواز بن گئے یہ اجازت ہے اس کے لیے ہم آپ کو کوئی بیعت کرنے نہیں آئے کوئی نظرانہ لینے نہیں آئے ہمارا مقصد ہے آپ روشن ضمیر ہو جائیں بیعت کے بغیر گزارہ بھی نہیں ہے بیعت کامل کی ہو تو فیدہ ہے ورنہ بیکار ہے بہت سے لوگ ہوں گے جو بیعت والے ہوں گے اپنے پیر و مرشد کو کامل ہی سمجھتے ہوں گے تب بیعت ہوئے نا کیا خبر اس کو پیر و مرشد کامل ہے یا نہیں ہے ان کے پاس کیا کسوٹی ہے سنار کے پاس کسوٹی ہے نا وہ دھوکہ نہیں کھاتا نا اب جس طرح چور کو چور پہچانتا ہے نا تو ولی کو ولی پہچانتا ہے نا ایک چور لاہر کا ادھر بٹھاؤ پشاور کا ادھر بٹھاؤ ان کی نظریں ٹکرائیں گے ایک اللہ مالا ہے انہوں پہ ٹھاؤ انہوں پہ ٹھاؤ ان کو دل ٹکرائیں گے نا جب تمہارے دل میں اللہ اللہ شروع ہو جائے گی پھر تم داتا صاحب چلے جانا نا وہاں بھی اللہ تو یہاں بھی اللہ ہے نا حرکت ہوگی اللہ اللہ آپ اس میں ٹکرائے گا حرکت پیدا ہو جائے گی اللہ اللہ تیز ہو جائے گا سمجھو کہ مرد کامل ہے نا بابا فرید پہ چلے جانا نا وہاں بھی اللہ تو یہاں بھی اللہ نا اب تمہارے پاس کسوٹی ہے نا بادل آپ اس میں جب ٹکراتے ہیں نا گرہ بھی پیدا ہوتی ہے تو یہاں بجے نور آپ اس میں ٹکراتا ہے نا تو حرکت پیدا ہوتی ہے نا پھر تم اپنے مرشد کے پاس چلے جانا نا جو بات داتا صاحب پہ ہوئی تھی مرشد کے پاس جانے سے ہوتی ہے تو پھر تیرا مرشد کاملی ہے پھر جان جاتی ہے جانے دے آپ اس کو نہ چھڑنا کیونکہ جان کو تو ویسے بھی جانیں گے نا پھر تُو جیسا بھی ہے آپے اللہ سی سارا ہوں میرا شاہی میرا شاہی گوھر شاہی گوھر شاہی تیرے نبی کا سچا دائی گوھر شاہی گوھر شاہی کھولتے ہیں سارا الہی گوھر شاہی گوھر شاہی پڑھ کر مست ملنگ رہیں گے گوھر تیرے سنگ رہیں گے اب تیرے پاس کسوٹی ہو گئی نا تب پھر جس کو بھی تُو سنیں گا ولی ہے اس کے پاس چلا جائے گا نا کسوٹی ہے نا تیرے پاس رہنگ کا دیکھ لے گا تو جو بھی ولی ہے کامل ہوا اسے جا کے بیعت ہو جانا ہماری محنت مصول ہو جائے گی نا اس وقت کیا ہے یہ چشتی نقشبندی قادری سروردی یہ سلسلے ہیں یہ روحانیت کے سلسلے ہیں اب یہ ضروری نہیں کہ چشتی ہے تو ساری عمر اس ہی کی حکومت ہو گئی بھئی پہلے سروردی کی حکومت تھی اس کی گاڑی چلتی تھی اللہ تک اس کی گاڑی جو اس میں بیٹھے وہ پہنچتے تھے ان کے بعد پھر چشتیوں کی باری آئی پیر میلی شاہ اس زمانے کے تھے ان کی گاڑی چلتی تھی پھر ان کی گاڑی ٹھنٹی ہوگی اب نقشبندی میں گاڑی چل رہی ہے ہاں گمگور شوی والے ہیں آپ ان کی گاڑی چل رہی ہے نا آپ ان کے بعد پھر ٹھنٹی ہونے والی ہے آپ قادرے ہوئی گاڑی آنے والی ہے اللہ اب تجھے چشتی نقشبندی قادری ساردی سے مسمک سے نہیں میں سے تجھے گاڑی سے اللہ بہت لوگ کہتے ہیں کہ میرے باپ دادا چشتی نقشبندی تھے میں اپنے سلسلے کو کیوں چھوڑوں بھئی اس وقت وہ گاڑی تھی نا نقشبندی تھی اس وقت تھی اب تو گاڑی نہیں ہے نا اب جو بھی سٹارٹ گاڑی ہے اس پہ جا کے بہن جا کوئی جرم نہیں ہے اللہ مقصد شخصیت کو پانا نہیں مقصد اللہ کو پانا ہاں اگر تیری گاڑی چل رہی ہے تیرا ذکر قلب ہو رہا ہے تب پھر جرم ہے پھر جرم ہے پھر اترنا جرم ہے ہاں چھوٹے لگئی ہیں اس کے لئے نہ بیعت کرتے ہیں نہ نظرانہ مانگتے ہیں اس وقت تک تمہاری حفاظ کریں گے جب تک تم کسی کامل سے وابستہ نہیں ہو جاتے جب تک کسی کامل سے وابستہ نہیں ہو جاتے اس وقت تک تمہاری ہمیں حفاظ کریں گے ہم یہ باتیں کیوں کر رہے ہیں دشنبی بھی شہ رہے ہیں ذمہ داریاں بھی اٹھا رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں نا وہ ہم انگلینڈ میں گئے ہیں یورم میں گئے تو وہاں کچھ علماء نے ہم کو گیر لیا ہم نتنے موجود تو کیوں آگیا؟ بیعت کرنے آیا؟ کہ نہیں نظرانہ لینے آیا؟ کہ نہیں کوئی پیشے ضرور دیں؟ نہیں سیاست کرنے آیا؟ کہ نہیں کہ تیرا دماغ خراب ہے؟ کہ نہیں اللہ رسول کا حکم ہے وہ کہنے نے ان کو حکم دکھا ہم نے کہا آپ دکھانے کے لئے تیار ہے تیرا شاہی میرا شاہی گار شاہی گار شاہی بلدیئے اسرارِ الٰہی گار شاہی گار شاہی یہاں پر ہے کس کی شاہی گار شاہی گار شاہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں جس کو چون ہدایت دوں جس کو چون گمراہ کروں اب ہدایت کا تلق نمازوں سے نہیں ہے اگر نمازوں میں ہدایت ہوتی تو سارے نمازی ہک ہوتے ہیں ہدایت کا تلق داڑیوں سے بھی نہیں ہے جتنے فرکے فتنہ داڑیوں والے نے پھیلایا نا ہدایت کا تلق ان دلوں سے ہے بے شک ہم تم پوہ وہ طریقہ بتاتے ہیں اگر تمہارے دلوں نے اللہ شروع کر دی تو یہ اللہ کی طرف سے ہی ادایت دی نا یہ اللہ کی طرف سے ہکندہ نا تم سارے ذکر خود کر سکتے ہو سانس کا بھی کر سکتے ہو تصویر سے بھی کر سکتے ہو سانس روکھ بھی کر سکتے ہو لیکن دل کی دھڑکن کے ساتھ کبھی بھی ذکر نہ کر سکتے ہیں جب تک اللہ کا حکم ہی ہوگا یہ تمہارا دل اللہ اللہ قبول ہی کر سکے گا اللہ اس کے لئے جو لوگ ذکر لینا چاہتے ہیں ذکر لیں اپنی قسمت آزمائے یہ باتیں کچھ لوگ صرف مرشد کی ذات تک پہنچنا چاہتے ہیں اب سلسل سوال کا شروع ہو گیا کسی کو سوال کرنا ہو تو بے شک کر سکتے ہیں اگر کسی شخص میں کوئی سوال ہو مرشد کا عشق کیسے آتا ہے تو مرشد سے عشق کرتا ہے تو یہ سزا ہے یہ سزا ہے یا مرشد کسی عشق کرے گا تو وہ مزا ہے نہیں سمجھے ورنہ تو سزا میں ہے تو وہ ایسا کام کر جس کا تجھے مرشد نے حکم دیا تب مرشد تجھے عشق کرے گا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سوال کوئی ہے تو پیش کر رہے ہیں جنسی صاحب ایک سوال کسی لی کیا تھا جس کا توفیق الہی اور کفل نوری ان میں اہمیتواری دونوں چیزوں میں سے کون تھی تھوڑا سا ان کے بتا دیتے کہ کیا چیزیں ہیں تو یہ چیزیں کفر کے نظر پچھا دیتی ہیں جب باسمج میں نے کہا رہے ہیں کفرہ سبحان اللہ جہاں اتنے فتوے لگے ہیں وہاں وہ ایسا ہوتا ہے نا ایک ہوتا ہے کہ فناخر شیع کا مقام بہت سے لوگ اس کو سمجھتے نہیں ہیں وہ شیع کا جسہ کوئی مخلوق جب تمہارے جسم میں داخل ہو جائے گی جن تمہارے جسم میں داخل ہو جاتے ہیں اس طرح شیع کا کوئی جسہ تمہارے جسم میں داخل ہو جائے گا وہ فناخر شیع ہے نا اس وقت لوگ کہیں گے کہ اس کی چار ڈال شکل و صورت شیع کی طرح ہوگی نا اسی طرح حضور پاک کا کوئی جسہ جب کسی جسم میں داخل ہو جاتا ہے اس کو فناخر رسول کہتے ہیں نا اس کو پھر ثانی رسول کہتے ہیں نا اسی طرح اللہ تعالیٰ کا انوار کا احسا ہے تیرے جسم میں داخل ہو گیا وہ فناخر اللہ ہے نا اسی میں ایک جسہ توفیقی علیہی ہے وہ علست مست ہوتا ہے اسی میں ایک طفل نوری ہے وہ شوہ واسمے ہوتا ہے سلطانوں کے لئے طفل نوری ہے مست الستوں کے لئے جسہ توفیقی علیہی ہے اللہ اللہ سکر ایک صاحب نے سوال یہ کیا تھا ہندو مسلم عیسائیوں سکھوں کو جو آپ ذکر اللہ دے رہے ہیں تو اس کے لئے کیا مسلمان ہونا ضروری نہیں شرط ہے نعرہ تکسیر نعرہ رفعل نعرہ غوثیر مسلمان ہونے کے لئے کلمہ شرط ہے نا عاشق بننے کے لئے تو کوئی شرط ہی کو نہیں ہے اللہ اللہ کا دین تو کچھ اور ہے اللہ کا دین میں جانے کے لئے کوئی شرط نہیں ہے ہر کوئی اس کے دین میں جا سکتا ہے اس کے دین میں کلمہ ہی کو نہیں ہے اللہ توریز میں کچھ اور دین ہے زبور میں کچھ اور دین ہے انجیل میں کچھ اور دین ہے قرآن میں کچھ اور دین ہے تو اس کا دین کیا ہے اس کا دین عشق ہے اللہ اس نے سب سے پہلے اپنے محبوب سے عشق کیا وہی اس کا دین بن گیا اور کوئی بھی اس کے دین میں چلا جائے تو پھر وہ اس کا ہو گیا اللہ اور تب ہی علامہ اقبال نے فرمایا گار ہو عشق تو کفر بھی ہے مسلمانی اللہ یہ نکتا ہے یہ نکتا ہے پھر جب تو اس کے دین میں چلا جائے گا تو پھر جدر اللہ ہے جن لوگوں کے ساتھ اللہ تو تو بھی عدد ہوئی جائے گا اللہ فنافر فنافر اللہ فنافر رسولیہ تو بتا دیا تو بات الوجود اور بات الشہود یہ بڑے عرصے سے اس فقر کی لینڈ میں یہ مسئلہ حال نہیں ہو رہا جس کو پوچھو گول مول بتا دے تک اللہ سمجھاتا نہیں لوگوں کی میں چھوٹی سی بات ہے میں یقین کرو بالکل معمولی سی بات ہے وحت الوجود والے کہتے ہیں کہ اللہ تعالی جو ہے وہ ہر چیز میں ہے وہ کہتے ہیں ایک جانوار میں بھی اللہ تعالی کی صفت ہے جس کے ذریعے وہ اپنے بچوں سے پیار کرتا ہے وہ کہتے ہیں کہ یار اعمانوں کی صفت جانوار میں بھی ہے جس کی وجہ سے وہ بچوں سے پیار کرتا ہے اس کا مقصد ہے اللہ تعالی ہر چیز میں ہے یہ یار اعمانوں والے تھے ان میں صفاتی نور تھا اس صفاتی نور یار اعمانوں کا تھا انہوں نے کیا دیکھا جب یار اعمانوں کندور کو دیکھا تو دیکھا کہ یار اعمانوں کا نور پوری دنیا پہ پوری کانائیت کے اوپر چھایا ہوا ہے جنوروں میں بھی بچھایا ہوا ہے یار اعمانوں کا نور انہوں نے کہا کہ اللہ ہر چیز میں ہے یہ ان کا دعویٰ تھا دوسرے تھے وحتل شہود والے انہوں نے اللہ کا ذاتی اسم اللہ اللہ کا ذکر کیا اللہ کے ذات نور سے پایا انہوں نے جب دیکھا انہوں نے کہا ایسا لگتا ہے کہ دنیا میں نور ہی کون ہی ہے انہوں نے صفات کی آنگ سے دیکھا نا انہوں نے ذات کی آنگ سے دیکھا نا ایسا لگتا ہے کہ دنیا میں نور ہی نہیں ہے اللہ تعالی نے اٹھا لیا کچھ کچھ دلوں میں وہ نور کی کرن نظر آتی ہے اب ویتر شہود والے کہتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ ہر چیز میں ہے ہر انسان میں ہے تو پھر اللہ نے یہ دوزخ کس کے لیے بنائی ہے اگر اللہ ہر چیز میں ہے تو جس میں اللہ ہے وہ دوزخ میں جائے ہی نہیں سکتا ویتر شہود والے یہ کہتے ہیں ویتر وجود والے یہ کہتے ہیں ہم لوگ ویتر شہود والے ہیں ہم کہتے ہیں کہ اللہ انہی میں ذاتی نور جنہوں نے اللہ کو اپنے اندر بسا لیا اور جنہوں نے اپنے اندر اللہ بسایا ہے نہیں وہ کچھ بھی نہیں کیا ہے رسول اللہ سے ثابت مسنون دعوش اللہ کا ذکر کرنی ہے افضل کیوں ہیں کیا رسول اللہ کی مسنون دعویں احمیت کی حامل نہیں اللہ کی مسنون دعویں احمیت کی حامل نہیں زکر افضل اس وجہ سے اب دیکھو تم دعائیں مانگتے ہو قبول کو نہیں ہوتی کیوں قبول نہیں ہوتی نماز پہنے کے بعد دعا مانگتے ہو عباد کرنے کے بعد دعا مانگتے ہو جس کے لئے لکھا ہوا کہ یہ دعا پڑھے گا تیری افلاح عاجت پوری آ جائے گی تیری کوئی عاجت پوری نہیں ہوتی اس کا مطلب ہے تیری عبادت قبول ہی نہیں ہوتی مقصد یہ نا سب سے پہلے تم وہ ٹیلی فون لگا رہا تاکہ تیری یہ عبادت اوپر جائے نا اوپر جائے تو قبول ہو نا اور ولیوں کے پاس لوگ کیوں جاتے ہیں گھر میں دعایں مانگتے ہیں قبول نہیں ہوتی ولیوں کے پاس جاتے ہیں قبول ہو جاتی ہیں وہی اللہ ہے یہاں بھی وہی اللہ ہے نا صرف یہاں ٹیلی فون لگا ہوئے نا تو وہ ٹیلی فون کے ذریعے اس کی دعا اوپر جاتی ہے نا اب یہ جو ذکر اللہ ہے یہ اس ٹیلی فون کو قائم کرنے کے لیے نا ہر وقت اللہ علاقہ اس کے نور سے وہ تیری اندر ٹیلی فون قائم ہو جائے گا نا تب پھر یہ تیری دعایں کام آئیں گی نا پھر تیری دعایں اوپر پہنچیں گی نا طالب حق کے دل کے ارادے کو شیطان جان سکتا ہے ملوہ وہ رہتے ہیں اندر دلوں میں ہی تو رہتا ہے اور اس کو ثبوت ہے جب تو نماز پڑھتے ہیں تجھے وسسے کیوں آتے ہیں تو تو نہیں جو دے کہ تجھے وسسے ہیں تجھے اندر شیطان ہے تو وسسے آتے ہیں نا جب تو اس دل میں دو چیزیں رہ سکتی ہیں یہ اللہ یہ شیطان ہے اگر شیطان ہے تو اللہ نہیں ہے اگر اللہ ہے تو شیطان نہیں ہے پھر جب تو اللہ اللہ کرے گا تو شیطان نکلے گا نا اگر تیرے اندر اللہ اللہ ہے تو پھر شیطان تو چلا گیا نا اگر اللہ اللہ نہیں ہے تو پھر شیطان ہے تو یہ وسسے ڈالتا ہے اور یہ اس وقت تک وسسے ڈالتے رہے گا جب تک تیرے دل اللہ تعالیٰ کی تجلی کی عام آجگاہ نہیں بنے گا اس وقت تک وسسے پڑھتے رہے گا صحیح آپ کی تاریخ میں نماز کی ادائیگی کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ نماز نہ پڑھنے عشق کی روزہ سگاج کو نہیں ہم کہتے ہیں کہ دین اسلام کے دو پر ہیں ایک پر سے پرندہ نہیں اڑ سکتا ایک لوگ مسجد میں وہ ایک پر سے اڑنے کی کوش کر رہے ہیں صرف شریعت کے ذریعے پر اڑنے کی کوش کرتے ہیں وہ مسجدوں میں پڑ پڑا رہے ہیں اللہ تک نہیں پہنچے دوسرے لوگوں کو جنگلوں میں دیکھا وہ کل بھی شکر کر رہے ہیں نماز روزہ چھوڑے ہوئے ہیں اللہ تک وہ بھی نہیں پہنچے اللہ کو وہی پہنچتے ہیں جنہوں نے شریعت کو بھی اپنایا طریقت کو بھی اپنایا جنہوں نے نماز روزہ بھی کیا اور دلوں سے بھی اللہ روزہ کیا وہی اللہ تک پہنچے ہماری تحریک یہ کہتی ہے کہ نماز حقیقت کی تلاش کر اپنے دلوں کو منور کرو تو پھر تمہاری نماز اوپر جائے ہماری تحریک یہ کہتی ہے لیکن نماز کا منکر اس کو ہم کافری کہتے ہیں کوئی بھی نماز کا منکر ہے کافر کہتے ہیں ہاں نماز کی ادائیگی کئی جگہ ہوتی ہے ایک نماز تو گھر میں پڑھ سکتا ہے وہ بھی تری نماز ہوگی نہ ایک نماز تو مسجد میں پڑھ سکتا وہ بھی ہوگی نہ ایک نماز تو خانے کعبے میں پڑھ سکتا وہ بھی ہوگی نہ لیکن نماز تو بیت المعبور میں پڑھ سکتا وہ بھی ہوگی نا لیکن نماز پڑھ نہیں تو ہے نا ہاں ان مقاموں سے کہیں جا دے پڑھ جلسہ میں عورتوں کا کیا کام ہے توضیح بھی آنے کریں جس طرح مردوں کے لئے حقوں میں اس طرح عورتوں کو ہی بھی حقوں میں ان کے بھی حقوں میں ذکر کرو مردوں کے لئے بھی حقوں میں ذکر کرو یہ کچھ سننے کے لئے آتی ہیں ان کو شوق لے آتا نا یا کچھ سنتی ہیں جس طرح تمہارے دل میں عشق پیدا ہو جاتا ہے اس طرح ان کے دلوں میں عشق پیدا ہو جاتا ہے تو یہ تو کوئی گناہ نہیں ہے اگر بزاروں میں جا سکتی ہیں اپنالجوں میں جا کے پڑھ سکتی ہیں تو وہاں تم کو شریعت یاد نہیں آتی ہے تو کوئی نیکی کے بات سننے کے آل آج ہے تم میں شریعت یاد آجاتا ہے یا وہاں سے روکو نا یہ بولتے ہیں کیا تصویر جائز ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں وزاد کریں اور ہم بتائیں کہ تم قرآن و حدیث کی روشنی میں بتاؤ کیا حضور پا کے زمان میں تصویر ہوا کرتی تھی کیمری نہیں دی کیمری نہیں دی سبحان اللہ بات ہوئی بات بھی ختم ہوگئے مزاد یہ ہے کہ مجھے ایک دن ملا فرید الحق بینک والا وہ ملے تو وہ کہنے لگے کس علماء کہتے ہیں کہ تصویر جو ہے وہ حرام ہے تو یہ بھی کہتے ہیں کہ قبر میں حضور پاک کا حلیہ دکھایا جائے گا وہ بھی تو تصویر ہی ہوگئے کیونہ یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی ہے تو دو کیوں کہتے ہیں حضور پاک میں کہتے ہیں ان کا حلیہ دکھایا جائے گا وہ بھی تصویر ہی ہوگی وہ تو نہیں ہوں گے کدھر کہتے ہیں حرام ہے حضور پاک کے زمانے میں یہ کیمری نہیں ہوتے تھے وہ بت ہوتے تھے بتوں کے لیے منہ کیا گیا اگر تو اتنا پاپ مند ہے یہ نا تو پھر وہ تیرے لیے راہم ہو گئے نا یہ ایک فتنہ ہے بس صحیح پہلے دل روشن کریں پھر نماز پڑھنی شروع کریں نہیں تگر تو بالک ہوگے نماز پڑھ دل بھی روشن کر دونوں کام کر کیا اسلام میں نبی اور خلقہ مسلم کی بیعت کے علاوہ کسی کی بیعت جائز ہے ولیوں کی بیعت تو ولی کیوں بھیجے جاتے ہیں وہ بیعت کے لیے بھیجے جاتے ہیں نا ان کے بعد پھر ولی آئے اور ولیوں کی بیعت جائز ہے لیکن آگے ولیوں کی اولاد کی نہیں گدی نشین کی نہیں سجادہ نشین کی نہیں صرف ولی کی ولیت کا حق دار جو ہے نا بیعت کا حق دار صرف ولی آپ جو لوگ ذکر لینا چاہتے ہیں ذکر لیں کسمت آزم ہے موسیقی 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 موسیقی